اسلام علیکم آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیلوٹس پلازو کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پر میں نے کپڑے کو اس طرح سے فور فولڈ کر کے سیٹ کر دیا ہے اس میں جو بیک سائیڈ ہے اس کو ٹو انچز بڑھا کے رکھا ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ کم رکھی ہے اب سب سے پہلے ہم نے اوپر سے جو لاسٹک ہے اس کے لئے ہم نے مارک کرنا ہے ٹو انچ پہ ہم لاسٹک کے لئے مارک کریں گے اس طرح سے ٹو انچ پہ مارک کرنے کے بعد ہم نے ایک سٹریٹ لائن کو ڈرو کر لینا ہے کرنٹ سے ہاف انچ پہ اس طرح مارک لگنے کے بعد لائن ڈرو کر لیں گے لائن کو اوپر تک ہم ڈرو کریں گے یہاں پہ میں نے لائن کم ڈرو کیا لیکنہ آپ اوپر تک اس کو ڈرو کی جگہ اب یہاں پہ ہم نے 13 انچز اوپر سے ویسٹ کو رکھنا ہے یہاں پہ 12 انچز ہے 1 انچز میں میں نے مارچر ایڈ کیا ہے اس لئے 13 انچز پہ مارک لگایا ہے نیچے آسن جو ہے وہ ہم نے 12 انچز رکھنا ہے اب اس لائن کو اس طرح ہم نے سیدھا کر لینا ہے یہاں پہ 30 انچز پہ بھی یہ 13 انچز ہی ہمارا آئے گا اب ہم نے کروچ کی جو آسن کے شیپ کے لئے 1.5 انچز بڑھا کر رکھنا ہے اور اس کی اس طرح سے ہم نے شیپ کر دینی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کر لیں گے سٹریٹ لائن ڈراؤ کرنے کے بعد ہم نے اس لائن سے نیچے 5 انچز پہ مارک لگایا ہے اب اس لائن کو بھی ہم سیدھا ڈراؤ کر لیں گے ڈراؤ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کا سینٹر کرنا ہے اب یہ ٹوٹل جو ہے وہ 14.5 انچز ہو گیا 13 انچز تھا اس میں ہم نے 1.5 انچز ایڈ کیا تھا تو وہ 14.5 انچز ہو گیا اب اس کا ہم ہاف کریں گے یہ سوہ ساتھ انچ ہوگا اب ہم نے سینٹر کا اس طرح سوہ ساتھ پہ مارک لگا دینا ہے نیچے والی نشان پہ بھی ہم اس طرح مارک لگا کے اس لائن کو اس طرح ہم سٹریٹ کر لیں گے سٹریٹ کرنے کے بعد ہم نے جو تھائس سے نیچے یہ مارک لگایا تھا اس کو ہم نے اوپر جو ہم نے ویسٹ جتنی ہم نے کھلے رکھی ہے اتنا ہی ہم نے اس کو رکھنا ہے اوپر ہم نے 13 انچز رکھا تھا تو اس کا ہم ہاف کر لیں گے 13 انچز کا 6.5 انچز ایچ سائیڈ پہ ہم نے اس طرح سے مارک لگانا ہے ٹوٹل یہ 13 انچز ہو گیا یہ اوپر سے ہماری مارکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی لیندھ کی مارکنگ کریں گے سپیس میری کم ہے تو میں اوپر تھوڑا سا کپڑا کر کے اس کی لیندھ کی مارکنگ کروں گی یہاں پہ لیندھ ہم لیں گے 38 انچز اس کی میلیندھ لے رہی ہوں آپ اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ لیندھ لے سکتے ہیں اس کی اوپر سے ہم نے فولڈنگ کے لیے جو ہے وہ 2.5 انچز پہ مارک لگانا ہے اب ان مارکس کو بھی ہم نے اس طرح سے صدق کر لینا ہے اس طرح سے صدق کرنے کے بعد اوپر سے ہم نے جو فولڈنگ کے لیے مارک لگا ہے تو اس کو بھی ہم اس طرح صدق کر لیں گے اب ہم نے اس طرح سینٹر کرنا ہے جس طرح ہم نے اوپر سینٹر کیا تھا سوا ساتھ انچ پہ سینٹر کا مارک لگانے کے بعد ہم نے اس لائن کو اس طرح سے سٹریٹ ہم نے لائن ڈروہ کر لیں گے اب یہ لائن ڈروہ کرنے کے بعد ہم نے نیچے بوٹم کا مارک لگانا ہے یہاں پہ بوٹم جو ہے میں 14 انچز اس کا رکھ رہی ہوں آپ اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں سیون سیون انچ پہ ہم نے مارک لگا دیا اس کے بعد شیپ پٹی کے ساتھ ہم اس طرح سے اس کو مارک لگائیں گے دونوں سائٹ سے ہم نے اس طرح لگا دیا اوپر سے یہاں سے اس طرح سے ہم نے مارک لگانا ہے اور فرنٹ والی سائٹ پہ اس طرح سے ہم نے شیپ پٹی کو رکھ کے مارکنگ کر لینی ہے نیچے سے ہم نے فولڈنگ تک اس کو مارک کرنا ہے اس طرح سے مارکنگ کرنے کے بعد ہم نے فرنٹ پہ جو ہمارے فور فولڈ کپڑا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے فرنٹ ہمارا ایکول آئے گا بیک پہ ہم نے جو ہمارا کپڑا ہے اس کو ہم نے بڑھا کر رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے فرنٹ کی کٹنگ کر لی ہے جو ہم نے مارکنگ کیا ہے بیک کا کپڑا ہمارا اسی طرح سے ہے نیچے اب ہم بیک کو بڑھا کر رکھیں گے اور اس کی مارکنگ کریں گے یہاں سے ہم نے احسن سے نیچے ہاف انچ پہ مارک لگانا ہے اور اس کے بعد ہم آگے سے 3 انچز کو بڑھائیں گے یہ دیکھیں لائن کو سیدھر ٹراؤ کر لوں گی میں اس کے بعد ہم نے 1.5 انچ پہ ان کے بڑھا کے مارک لگانا ہے یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ میں نے آگے کروچ کے لیے جو مارک بڑھا کے لگا ہے وہ کتنا ہے یہ دیکھیں 1.5 انچ اور اس کو ہم اس طرح سے شیپ دے دیں گے شیپ دینے کے بعد اوپر سے ہم نے بیک کو 2 انچز بڑھانا ہے اور فرنٹ سے ہم جہاں پہ ہمارا فرنٹ کا کورنر ہے وہاں تک ہم اس طرح سے لائن کو ڈراؤ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لائن ڈراؤ کر لی اب ہم نے نیچے جو 3 سے نیچے ہم نے مارک لگایا ہے تو وہاں سے ہم نے 2 انچ پڑھانا ہے اور نیچے ہم نے باٹم پہ 1.5 انچ بڑھا کے اس طرح مارک لگانا ہے اور شیپ پٹی سے ہم اس کی مارکنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی مارکنگ کر لینی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہ اس طرح سے ہم نے جو مارکنگ کیا ہے اس کے اوپر ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد یہ ہمارے اس طرح سے پلازو کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے یہاں پہ نوچے سے لگا دینے ہیں جو ہم نے فولڈنگ کرنی ہے پھر یہ سٹیچنگ میں ہمارے لئے ایزی رہتا ہے نوچز لگانے کے بعد اب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے سٹیچنگ میں سب سے پہلا سٹیپ جو آسن ہے ہمارا فرنٹ کا اور بیک کا ہم ان دونوں کو سلائی لگا کے جوڑ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کی سلائی لگا دی ہے یہ اوپن کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ بیک سائیڈ اب ہم نے فرنٹ سائیڈ کو نیچے رکھا ہے اور بیک سائیڈ کو اوپر اور اب ہم اس کی سائیڈ کو اس طرح سے سیٹ کر کے سلائی لگائیں گے دونوں سائیڈ پہ ہم نے اس طرح سے سیٹ کر کے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی لگا دینی ہے یہ دونوں کو میں نے سلائی لگا دیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ہم نے نیچے سے بوٹم کو فولڈ کرنے ہے اس کے لئے اس کو ہم پریس کریں گے یہاں پہ ہم نے جو نوچس لگائی تھے اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے پریس کر کے بٹھا لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اندر ہاف انچ کا اندر فولڈ کریں گے اور اچھی طرح سے ہم پریس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پریس میں نے کر لیا ہے بوٹم کو اس طرح سے فولڈ کر کے اچھی طرح سے ہم نے پریس کر لیا اب اس کے اوپر سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے یہ جو اندر کی سلائی ہے اس کو میں لگا لوں گی یہ دیکھیں دونوں سائیڈ پہ میں نے اس طرح سے پوٹم کو کمپلیٹ کر لیا ہے سلائی بھی لگا دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے اوپر سے اس کو الاسٹک لگانے الاسٹک لیندھ آپ اپنے اکورڈنگ رکھیں گے یہاں پہ لیندھ جو ہے وہ میں 28 انچز لے رہی ہوں ہم لاسٹک کو اس طرح سے ایک دو سرے کے اوپر فولڈ کر کے ہم نے اچھی طرح سے پہلے اس کو سلائی لگا کے فکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جہاں پہ مارکنگ ہے ہماری اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو فولڈ کرتے ہوئے ہم سلائی لگا دیں گے یہ میں آپ کو سلائی لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے لاسٹک کو فکس کر دینا ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد ہم جو ٹراؤزر پلازو ہے ہمارا ٹراؤزر ہے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اور اس کے اندر والی سائٹ پہ اس طرح سے یہ دیکھیں لاسٹک کو رکھ کے فولڈنگ کرتے ہوئے ہم سلائی لگاتے جائیں گے اس میں ہم نے کیئرفل یہ رہنا ہے کہ ہماری سلائی جو ہے وہ لاسٹک کے اوپر نہیں آنی چاہیے لاسٹک سے نیچے آنی چاہیے اس طرح سے ہم اس کو لاسٹک کو کھینچتے ہوئے اور کپڑے کو سیٹ کرتے ہوئے ہم اس کو سلائی لگا دیں گے یہ تک سلائی لگانے کے بعد اس کو ہم اس طرح کھینچیں گے تو ہمارا لاسٹک جو ہے وہ ایکو لہ جائے گا اس کے بعد سینٹر سے ہم نے اس طرح سے کھینچتے ہوئے سلائی لگانی ہے بیک سے ہم کھینچیں گے اور فرند سے بھی کھینچیں گے اور اس کو ہم اس طرح لگا لیں گے یہ دیکھیں نیت طریقے سے ہمارا لاسٹک لگ گیا ہے یہ پلازو سٹچ ہو کے تیار ہو گیا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ